اگر نصیب بازار میں بکتے ہوتے تو دنیا کے ہر والدین اپنے آپ کو بیچ کر اپنی بیٹی کے لیے نصیب خرید لیتے بیٹیاں تو گھر کی شان ہوتی ہیں، بابا کی جان ہوتی ہیں، بھائیوں کا مان ہوتی ہیں، ماں کی دوست اور بہنوں کی پہچان ہوتی ہیں اور اس گھر میں مہمان ہوتی ہیں دنیا کا ہر باپ اپنی بیٹی کے پیدا ہونے سے نہیں ڈرتا اور ڈرتا ہے تو صرف اس کے نصیب سے بیٹیاں اپنے خوابوں میں رنگ بھرنے کے لیے کبھی بھی اپنے باپ کے خواب کا رنگ نہیں اتارتی بیٹیوں کا نصیب اس وقت حراب ہو جاتا ہے جب ان کا والد اپنے اندر ایک چیز یعنی لالت پیدا کرنے لگتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی بیٹی کا نصیب حراب ہو جاتا ہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی کا مقدر اچھا رہے تو اس کے لیے تمہیں دو کام لازمی کرنا پڑیں گے پہلا دوسروں کی بیٹی کو بھو بنا کر لاؤ تو اس کو اپنے گھر میں عزت اور محبت دو اور دوسرا اس کو یہ حق لازمی دو کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکے اگر تم یہ حق دوسروں کی بیٹیوں کو دیتے ہو تو تمہاری بیٹی کی زندگی کا مقدر کبھی حراب نہیں ہوگا ہمیشہ وہ عزت اور محبت کی زندگی گزارے گی